اوریجنل ردراکش سے آپ اس وشکرن کے ٹوٹکی کو کریں گے اور بہت ہی فاسٹ یہ وشکرن مانا جاتا ہے اگر آپ کے پیار کی کول آنا بند ہو گئی ہے اس نے آپ کو بلوک کر دیا ہے پتی آپ سے بات نہیں کرتا پتنی آپ سے ناراض رہتی ہے کسی اور کی بات سنتی ہے کوئی استری کسی سے بے انتہا محبت کرتی ہو اور اس کو حاصل کرنا چاہتی ہو لیکن وہ پیار نہیں کرتا ہے اسی طرح کوئی پروش کسی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کا پیار پانا چاہتا ہے لیکن اس کا پیار پانا نہیں پا رہا ہے تو یہ وشکرن کا ٹوٹکا کریے جنم بھر کے لیے وہ آپ کے وش میں رہے گا جب تک یہ رودراخش آپ کے گلے میں ہاتھ میں کہیں پر بھی آپ بھانگنا چاہیں بندے گا وہ آپ کے پیار میں بندہ ہوا رہے گا ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ یہ وشکرن کریں گے ویڈیو کو آنٹ تک پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتے ہیں جنم بھر کے لیے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا جنم بھر کے لیے وہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کرے گا آپ کو تین رودراخش کے دانیں اپنے پاس رکھنے ہیں اور پہلا دانہ پہلا دن پہلا بریوک ہم جیسے بتائیں گے آپ کو ویسا ہی کرئے گا تین دانے ہیں تینوں دانوں پر الگ الگ آپ کو کرنا ہے اور تینوں دانوں کو آپ ایک ہی مالا میں مالا بنا کر اپنے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں اور ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں بلوان بن جائیں گے آپ سو چلیے ہم آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں کیونکہ ایسی جانکاری آپ کو کوئی نہیں دے گا آپ کو ایک ردراکش لینا ہے اور اس کو سیدھے شمشان لے کر جانا ہے آپ آج دن میں شمشان میں رکھ کر چلے آئیے کوئی بھی ایسی جگہ پر آپ رکھ دیجئے جو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے یہاں پر رکھا ہے اس کا نام لے کر اس کے لئے پراتھنا کر کے کہ وہ آپ کے وش میں ہو جائے یہ ردراکش یہاں رکھ رہے ہیں کل ہم آئیں گے اس کو اٹھانے کے لئے سب ہی سب ہی پورے شمشان کو آپ ایسا بول کر کے چلے آئیے کل اٹھا لائیے اور اس کو دھاگے میں ڈال دیجئے اب دوسرا ردراکش لیے شمشان کے کسی دوسرے دشا میں لے جا کر رکھ دیجئے اور ایسا ہی کریے جیسا آپ نے بولا تھا پہلے ردراکش پر ایسا تیسرے ردراکش پر بھی کریے کسی دوسری دشا کو چھوڑ کر تیسری دشا میں پہنچ جائیے وہاں پر بھی ایسا کریے اور چوتھی دشا میں اب آپ کو یہی پورا طریقہ سمجھنا ہوگا چوتھی دشا میں آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سمجھے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ایک بار اور بھگا کر کے اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ پیچھے جا کر پھر سے دیکھئے اس ویڈیو سمجھ میں آپ کو آئے گا اب آپ کو چوتھی دشا دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو چوتھی دشا میں کیا کرنا ہے ایک آپ کو کاغذ لینا ہے اورا کاغذ اس کے اوپر اپنا اور ان کا اپنے پارٹنر کا پتی یا کسی کا جس کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں ان کا نام اور اپنا نام لکھ کر کے چوتھی دشا میں زمین میں گاڑ دیجئے اور ایسا ہی پراتنہ کریے گا اس کو گڑا رہنے دیجئے اور یہ تین اور ادھرہ کو اپنے گلے میں پہنے ہوئے ایسا کوئی محلہ تو نہیں کر پائے گی لیکن اگر وہ محلہ چاہے تو کسی اور سے اس پریوک کو کروا سکتے ہیں لیکن پروش خود کریں وہ شکران بہت ہی پرچند ہے پیار کی کال پرند آئے گی پیار ناراض ہو گیا ہے آپ سے بات نہیں کرتا وہ آپ سے پرند بات کرے گا لیکن اسے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیئے اور یہ چینل جی ایچ ٹی آپ کا اپنا چینل ہے ہمارے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے لائک کریے گا بینا لائک کیے ہوئے اور ہمارے چینل کو بینا سبسکرائب کیے ہوئے جی ایچ ٹی وی کو اس پہلے کو کرنے کی آگیا نہیں دی جا رہی ہے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور